موجود کرتے ہیں اب جاننا یہ جا رہے تھے کہ آقا وہ ہے جن کی محبت ہو اللہ نے اس آیت کے لیے ہمارے پر موجود کرتے ہیں اب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے نتیجہ مالا تخص کیا تو میری آقا پہلے دوست کی اصلاح فرماتے ہیں کہ یہ وجود کہوں سے دیکھتے ہیں آقا نے اس پر تو کوئی کومنٹی نہیں کی کوئی تفسر آئی نہیں کی کوئی اس پر ذکر نہیں کیا اور آقا کا اس پر کوئی تفسر آئی نہیں کی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس بات کی تائید کر دی کہ ہاں پہلی بات جو تم نے اخذ کی ہے وہ درست ہے یہ جو تم نے سمجھا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی محبت تمہارے اُن پر واجب ہو گئی فرمائے یہاں تک تم درست ہو آنا وانا یہ نتیجہ ملک ہوتا تو میری آقا پہلی اس بات اس پر آپ نے کچھ نہیں فرمائے ہاں فرمایا اب آپ جانے تحقیحوں کے بلو گئے جن کی محبت تو اللہ نے تمہارے اُن پر واجب کر دیا ہے تو فرمایا وہ کون فرمایا قلی و فاطمہ و ابنہوبا فرمایا کون حسنوں سے وران محبت علی فاطمہ حسن اور حسین آپ نے چار دستوں کا نام دے کر دیا اب دوبارہ ذرا اسی آئیت کے لیے میں جاتا ہوں کہ آج یہ پیغام اس طرح آپ کے من میں اُتاروں کہ آپ دنیا کی در سے اُدھر ہو جائے مگر آپ کو اس لکھتے پر کم از کم کوئی تزرزل کا شکر ہے اس لیے آپ کی بڑی یکسوئی بڑی توجہ و بڑا انہیں بات جائیں اور میں نے اسی لیے پیسے دینے والوں کو منع کر دیا کہ جب یہ ایک ایک بچہ بھی آجے پھینڈے گا بڑے بھی کھڑے ہو جائیں گے پیسے پھینڈے گے تو آپ سب کی توجہ بڑھ جائیں اور جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ بات آپ کے ساتھ سکتا ہے میں نے کہا کہ نشستوں کو درسگات نہ سمجھنا ہے سمجھ کر اپنے من میں اُتار اور من میں اُتار کر پھر زندگی میں ان باتوں پر عمل کریں اب غور سے سنیں قرآن کیا کہیں پہلی پر سائیت کریمہ میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب یہ جو ایک نتیجہ آخذ ہوا کہ علی فاطمہ حسن اور حسین علیہ السلام یہ چار حسنیاں وہ ہیں جن کی محبت اللہ نے اہل ایمان پر واجب کرتی اب یہ حکم جو ثابت ہوا چونکہ یہ قرآن کی آیت ہیں تو قرآن کی آیت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکمِ خدا ہے کیا ہے بھئی حکمِ خدا ہے مگر آیت کا آغاز لفظ کل سے ہو رہا ہے کل مالکہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محضور آپ فرما رہے ہیں آپ اعلان کریں تو یہ حکم کیونکہ قرآن کی آیت ہے تو آیتِ قرآنی ہونا بتا رہا ہے کہ حکمِ خدا ہے اور لفظِ بھول بتا رہا ہے کیونکہ فرما نے کچھ لیا ہے یہ دو ہی تاکت ہے پھر اس کے بعد اگلی بات اس سے بھی زیادہ باری تعالیٰ آگے فرما یہ رہے ہیں کہ محروب طرح اپنی میٹھی میٹھی دبان سے اعلان کر دو لا اسالتو مالی اجد کہ لوگوں میں نے جو کچھ تو بیٹھے دیکھئے لفظ استعمال یہ ہوا ہے علی ہی اس پر کیس پر اس کی وضاحت نہیں ایک ضمیر استعمال کر دی جس پر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے مفسرین نے جواد رکھی ہے کہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبریگِ رسالت کا فریضہ انجام ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ایمان بیدہ اسلام بیدہ قرآن بیدہ پورا دین فرمایہ بحضوب نے بتا دو کہ جو میں نے تبریگِ رسالت کا فریضہ انجام کیا ہے جس کے لئے میں نے اتنی تقریفیں اٹھا کہ لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے پیچھا یہ پتر بارے گالیاں دیں برا برا کہا جس میں افتس رہو دہان ہوا جنگے ہوئیں دندان مبالک شہید ہوئے رخصار مبالک زخمی ہوئے اور فرمایا یہ سابقہ چھونے ایمان پھر تمہیں کسی ایمان کی دولت سے میں نے نوازہ ہے فرمایا اس پر تم سے کسی عجل کا کوئی سوال نہیں کرتا یہ بڑی کامل ہے اور اگر تھوڑا اس کو اور آسان کرتے بتاؤں تو آپ شروع سمجھیں کہ باری تعالیٰ فرمارے ہیں محضوب انہیں بتا دو کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا اور رسول کیا کچھ دیتا ہے حق بات یہ ہے کہ یہ گھنٹی میں آنے والا نہیں اگر سادہ یا انہیں میں کہنا جاؤں تو بس یوں سمجھیں کہ رسول سب کچھ ہی دیتا ہے کیا جب سے کائنات کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت اور پھر قیامت کے بعد جس کو جو کچھ ملا چھوڑنے رہا ہے اور جو ملے گا وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قطبوں کا سکتا ہے تو رسول سب کچھ ہی دیتا ہے مگر سب کچھ لے گا رسول مانگتا کچھ ہی دیتا ہے فرمایا محلوب انہیں بتا دو تو میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تو کسے کسی حضر کا کچھ سوال دے تو پھر آگے فرمایا ایل المغدد فی القربا ہاں اگر میری مفاو کا سنا دینا چاہی ہو میری غلامی کا آکھا نہ کرنا چاہی ہو تو سوال صرف ایک ہے کہ پھر علی فاطمہ حسن اور حسین سے محبت کرنا اور اے تکمیر اور اے رسال اور اے رسال اور اے رسال اور اے حیدل اور اے رسال پھر بھرنے دل سے سوچیں کہ رسول سب کچھ دے کر مانگتا کچھ نہیں ہے بس ایک ہی چیز کا ققازہ ہے کہ بس عزیب فاطمہ حسن اور حسین سے محبت کرنا مجھے بتائیے جس رسول نے سب کچھ دیا ہے اس کے بدنے وہ جس چیز کا ققازہ کرے کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار کرنے کی گنجائش کا جرد کر سکتا ہے کوئی گنجائش نکلتی ہے یہ وجہ تھی کہ صحابہ اکرام نے سکتا ہے کہ نحرستیوں کی محبت ہمارے اوپر بہت چیزی ہے پھر سکتے ہیں اسی آیت کریمہ کو دمارا سکتا ہے آیت کریمہ کا ایک انداز ہے ماری تعالی نے یہی بات کرنی تھی تو سالہ لحظوں میں فروا دیا جاتا کیا ہی فاطمہ حسن اور حسین کی محبت تمہارے اوپر بہت چیزی ہے پہلے نفی ہے محبوب نے بتا دیا کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا اس پر تم سے کسی عدد آپ کو سوال دیں پہلے نفی پھر کہہ کہ محبت چاہیے ان کا اس بات ہے یہ پرانے پاپ کا ایک اسلوب ہے اس انداز کو بھی حسن کہتا ہے میں آپ کو سادہ مثال کے دریئے سکھ جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے پران کیا کہتا ہے آپ بھوڑ کریں ماری تعالی نے جب اپنے محبوب ہونے کا اعلان کیا اس نے سیدھا یوں نہیں کہا کہ میں محبوب ہوں میری ہوادہ ایسے نہیں کہا بلکہ اپنے چاہیے محبوب ہونے کا اعلان کیا ہے نا تو پہلے نسی کی فرمایا لا ادھا ادھا کہتے ہیں محبوب شروع میں لا نفیت فرمایا لا ادھا کوئی محبوب میں عبادت کے لائے کہا ہی کوئی میں جب ہاں محبوب کے محبوب کی نفی ہو گئی تو پھر کہا اللہ ہاں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کا ہے فرق ہے نا دونوں اندازت ہے اگر صرف کہا جاتا نا کہ اللہ معبود ہے اس کی عبادت کرنا تو اس کا منع یہ تھا کہ ہاں اللہ کی بھی عبادت کرنی چاہیے اور اگر اللہ سے حد کر بھی کوئی کسی کی عبادت کرنا چاہے تو کوئی منع گنجر شریف کرتی تھی اور جب آپ نے کہا لا الہ عبادت سے لائے کی ہے ہاں محبوبے باطل کی نفی ہو گئے اور پھیکا اللہ اللہ اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے نائے فرق ہے کونوں باتوں نہیں کہنے بلکہ لیسی اندازت والی تعالی نے فرمایا کون محبوب ذرا اپنی زبان مبارک سے ہیلان کر دو کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا اس پر خون سے کسی حجت کا کوئی سوال نہیں کوئی تقانہ نہیں کوئی معافہ نہیں جائے اگر کوئی سوال ہے تو شیط کہ پھر علی فاطمہ حسن اور حزین یہ وہ آیت کے خطوخال تھے آیت کا انداز تھا آیت کے دیورد تھی جس سے صحابہ اکرام سنتی ہی سمجھ گئے کہ کچھ حسنیاں ہے جنہی محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر پر کرتے اور کبھی کبھی وجود کا لفظ کے فرض کے لئے اور امام شافیق رحمت اللہ حبالہ علیہ نے یہ اکدہ حل امام حسنوں کے امام امام شافیق رحمت اللہ حبالہ علیہ کہتے ہیں یا احلا بیت رسول اللہ صلی اللہ اللہ حبت فرق من اللہ فلقرآن انزہ امام شافیق کہتے ہیں کہ اہل وارے آقا کی اہل بیت اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن کے ذریعے ہمارے اوپر فتح کیا کرتیا ہے اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر اس لیے سوزینوں پہلی بات میں بتا رہا کہ اہل بیت کی محبت یہ کوئی مستحاب عمل نہیں یہ نہیں سمجھنا کہ کر دیں تو ٹھیک نہ ہوئی تو کوئی بات مستحاب عمل کسی کہتے ہیں کہ کر لیں تو سوہا نہ کریں تو گناہ متلک اہل بیت کی محبت کوئی ایسا مستحاب عمل نہیں بلکہ اہل بیت کی محبت فرائض کی بھی کسی نماز پڑھنا فرض روزہ رکھنا فرض حج کرنا فرض مگر مجھے بتائیں کہ نماز پڑھنا فرض تو ہے لیکن اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھ تو کیا خیال ہے کافر ہو جائے کافر نہیں گناہ گار اس کا حساب گریفت ہو کی قیامت دن آزاد کا مستشق بغیر کسی شریف عزد کے روضہ چھوڑ دیا کافر نہیں گناہ گار گریفت ہو گریفت اور قیامت دن باقاعدہ حساب ہوگا اور آزاد کا مستشق ہے زکاة زکاة دینا فرض ہے مگر زکاة نہ دینے والا کافیہ نہیں مگر کمری والے آزاد عزد کی محبت یہ عصف رضا ہے کہ ادھر سینہ احمد کی محبت سے خانی ہوا جو بد وقت دائرہ اکمان سے خارج یہ آپ کو پہلا صدق آج کی نشش کا دیگا خالی سونی 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 بات وں پہ نہیں چاہتو سمجھ ہمارے بدلنے کا بر کرنا چاہیے کدھر دی دائر دائر رہا ہمارے جیسی امام کو بڑے ہر امام احمد کی محبت میں سنا نہ اور حق اور شخص بات کو یہ ہے کوئی امام بنی نہیں سکتا جب تاتی وہ پہلے خود کو احمد کی محبت میں سنا دیں امام تو بڑی مچیشہ ہے کسی کو امام نہیں ملتا تو بابا امام کو مچیشہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں منا سیکھو اہل بیت کی محبت میں محمد کی شایر نہیں پھر آدم یہ ایک خاص بات اسی آئیت کی زیر میں آپ کو بتانا چاہتا کہ کبھی سوچ یہ غور کر اللہ نے اس آئیت کریمہ کی اندر یہ جزور دیا کہ محمود علی فاطمہ حسن اور حسین کی محبت تمہارے اندر فرص کر کبھی کبھی میں سوچتا گھور کرتا ہوں اس بات پر ایک سوال اپر کہ یہ جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی محبت پر اتنا زور ہوتے رہے تو کیا اللہ اور اس کا رسول ان حسنیوں کی اور حسین کی محبت کے بنی چڑھ ان حسنیوں کی محبت میں دین آزی کوئی ان حسنیوں کی محبت نہ نہ سکتا اور اس سے پہلے پھر لفظ بل ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بہبو آپ اعلان کو پڑھیں باری تعالیٰ نے ہر حکم کے اعلان کے لئے اس سے پہلے بل نہیں کہا محبوب آپ اعلان کرو دیکھے نماز فرض ہوئی اللہ نے سیدھا سیدھا کیا نماز کو پر فرض کر نہیں کہا کل محبوب اعلان کرو کہ نماز فرض کر دیں روزوں کی باری سادہ لفظوں میں اعلان کر گیا اے ایوہ اللذین آمان اے ایجمان جار کتب علیکم سیام روزیں تمہارے اوپر فرض زکاة کی باری آئی سیزا کہا وہاں تو زکاة زکاة نہیں مگر لفظ کل ہر حقم سے پہلے لفظ کل نہیں مگر یہاں پر باری تعالیٰ نے کل فرمایا اور اس کل کو ہمیشہ تیامت لئے قرآن کا حساب باری تعالیٰ اس کی فرمایا ضرورت یہ تھی کہ چونکہ اس آیت میں تقاضہ علی فاطمہ حسن حسین علی السلام کی محبت تو کوئی مند چلا یوں بھی سوچ سکتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تاجدار کائنات سر گذہ ورحی کی صندوق تشریف لائے تبریغ رسالت کی اپنی اگر ہمیں ان کے وسیرے سے تھی کہ ایمان بھی ملا اسلام بھی ملا قرآن بھی ملا دنیا کی حقی مجیسر مگر یہ سب کچھ دیکھا رہا اس کے بدلے میں محبت صرف چار حضر کی اور وہ بھی ایک بیٹی ہے دو نباس ہیں اور ایک نام دیتے صرف گھر جمع بھائی مند چلا کو قرآن کا حصہ بڑا یا تاکہ خان مرنے والے سمہ نہ دائیں کہ ان ہشتیوں کی محبت کا تقاضہ صرف رسول نہیں کر رہا بلکہ خدا رسول سے ان کی محبت کا تقاضہ کر رہا تاکہ اعتراض رسول کر نائے اعتراض آئے خدا ان کی محبت کا تقاضہ مگر پھر میں دوسری طرف آپ کو متوجہ کرنے چاہتا سوچنے کی بات یہ ہے جو اللہ ان کی محبت پر اتنا زہر دے رہا ہے رسول ان کی محبت پر اتنا زہر دے رہا ہے تو کیا اللہ اور اس کا رسول ان کی محبت پر کوئی مہناج ہے ایسا تو سوچا سنی جائے بھلے سے کوئی ان حسنیوں سے محبت نہ کریں اور محبت بھی چھوڑیں کوئی ان کے بھوگز میں خود کو مینہ ساری زند کی بھوگز میں خود آتی تو کیا خیال اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے جائے کوئی رکھ برابر بھی اللہ کی محبت اللہ ان حسنیوں سے بھوگز کرنے کی وجہ سے یہ کوئی رسول کی جائے قبلی والے آقا کی شان خدا ایران کر رہا ہے بلال آخر خیر اللہ من اللہ محروب دنی آنے بعد زندگی کا ہر آخر وہ تو پہلے زندگی بڑھتا ہے تو رسول بھی ان حسنی محبت کا محتاج نہیں تو سوال یہ ہے کہ اللہ اس کا محبت محبت کو دیکھ یہ بڑی کابلے تو رجوع قرآن پہ جتنے احقامات آئے ہیں اللہ نے حکم کیا نماز کا زکاة دیا روز رفع حج تو پر فرس کر دیا تو کیا خیال اللہ ہماری نماز کا محتاج ہے ہم زکاة نہیں جو جو حکم بھی اللہ نے دیا ہے نا اللہ کا محتاج ہے نہ رسول اللہ اس کا رسول جو حکم بھی ہمیں دیتے ہیں وہ دیتے اس لیے ہے کہ اس میں بھلا ہمارا ہے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کامیابی کا راز کن بھلا ہم کس طرح زندگی گزارے گئے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوں گے بھلا ہمارا ہے خدا کا اس میں وقت بھلا کبھی کوئی مفاد نہیں ہے اللہ رسول محبت پر زور اس کے دے رہے ہیں اور محلوب کو فرما رہے ہیں محلوب نے بتاؤ کہ نادانو میں نے یہ جو اتنی محنت کر کے جس ایمان کی دولت سے سپسے سپراز ہی جانا ہے اور اب تمہاری قیمتی ترین بتا تمہارا ایمان کر چکا ہے جس خاطر تم چاند کو بیر سکتے ہو موگل آپ نے ایمان پر سودہ نہیں ہو سکتے ایمان کا سودہ نہیں ہو سکتا فرمایا ان حسنوں کی محبت کا زور اس کے دے رہے ہیں کہ یہ جس ایمان کی دولت سے تبہ نواز آئے اب اگر اس ایمان کو پچھانا جاتے ہو تو تمہارے کروگے تو تمہارا نماز بچے اور اگر خدا دا کرے سینہ ان کی محبت سے خالی ہو گیا تو قرور حج کرتے دینا عمر کرتے دینا نماز پڑھتے رہنا فرمایا وہ تمہاری نماز تکرے ہو سکتی ہیں وہ تمہارے حج اور عمر سودیہ کی سید ہو سکتی ہے یہ سارے عمر عبادت کا بن گے جب سینے میں پہلے علی فاطمہ حضرت اور حسین کی باب کوئی بات پھلے پڑھ رہی ہے یہ ذہن سے نکلے گی تو نہیں اس لیے زندگی کام نشیبہ بنالو اور اس بات کو نوٹ کر رہو اپنے مند کی تقسلیوں پر کہ اہل بیعت کی محفت شیعت نہیں یہ این ایمان ہے یہ کوئی مستحہ بابا نہیں ہے بابا یہ ایمان کا مسئل ہے اہل بیعت کی محفت ہے تو ایمان ہے اور اگر سینہ اہل بیعت کی محفت سے خالی ہے تو بد وقت دائرہ ایمان سے خالی ہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق سنانے تو بہت کچھ دل چاہتا ہے میں اگر ساری ذات یہ کہہ رہا کہ جس برد کلندر کے قدموں سے نسبت دینا اس ہستی نے پوری دنیا کو ان کی خیال ہونا ہے اور میری زیدنگی کا فخر یہ ہے کہ مجھے ان کے قدموں سے نسبت ہی تقریر کرتے ہوئے مباد کی اگر میں چاہتا ہوں ایک برا سا ثوا تک رہتے ہوئے آپ کو چند بات میں نے صرف قرآن کی ایک آیت پر چند بات ہی آیت بھی بوری نہیں اس کے پھر چند الفاظ ہیں اب میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ صرف ایک حدیث کوئی لمبی چوڑی آحادیث نہیں برنا تو کتابیں بھری بھری اتنی آحادیث صرف ایک حدیث مبارکہ ساتھ ملا کی تا کہ مضمون مزیز پر کام آت کبھی نہ رہا جاؤ اس رب صاحب کہتے میں تھک کیا نہیں تھک نہ نہیں چاہیے اہل بیعت کی محبت کی بات ہوا تو تھکاوت اتر جانا چاہیے سو کی ست اہل بیعت کی باتیں سن کر کبھی انسان کو تھک نہ یہ بلک مجدد شیف اسلام پروفیسر داکٹر محمد داہیر قادری مت ذلہ علی موقع پر آپ نے یہ نسیز پر فرمایا بیٹے کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو نا ایمان کے کس تو فرمایا تمہیں سادہ سادہ دوسقی دے رہا کسی ایسی مجلس میں چلی جاؤ جہاں اہل بیعت کی عظمت کی بات ہو رہی ہو رہی ہو فرمایا اگر اہل بیعت کی عظمت کی بات سن کر دل کھتن محسوس کرے تنگی محسوس کرے تو فرمایا بیٹے سو جانا ایمان پہ خرابی ہے اپنے ایمان کی خیر بیٹے بیٹے ایمان سلام اکرہ میں ہے کہ اہل بیعت کی عظمت کی بات آئے سن کر دل خوشی سے باب باب دیکھو نا اسلام صاحب نے تو یہاں سے چلنا ہے چیچا بات بھی جا جائے اپنے گر سے اور میں نے اسے آگے بھی سفر کر دی اور سفر کر کے مغرح بیعت کی محبت ایک نشہ ہے میں تو صرف آپ کا لحاظ کرتے میں بس مختصر رکھنے کی کوشش کر رہا پرنہ کم بیش گھینٹا تو ہو چکا ہے اب میں اسے آگے صرف ایک حدیث مبارکہ سنانا جا خطبہ حجت الہداد بھی میری آقا نے فرمایا اور غدیر خون کے موقع پر بھی میری آقا دی مخلف کتابوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آقا نے کئی جو پر مصمون گیان کیا ہو کسی جگہ الفاظ کو چھون گے کسی جگہ اور حالات و واقعات کے موقع میں تھوڑی تھوڑی تبدی تھی میری آقا سب اللہ بھولی غدیر خون کا موقع ہے ہزار ہاں صحابہ آئی اور میری آقا نے اس غدیر خون کے موقع پر آ کر حج سے واقع آنے اور واقسی پر اس مقام پر پہنچے تو صحابہ ایک نام سے مگر نہیں وہاں احتمام کی خطوہ لانا آیا مگر میں تو صرف ایک اس میں سے حصہ لے آنے اس ہزار ہاں صحابہ کرام کے مجمع سے مقاب ہو کر میری آقا نے فرمایا فرمایا میری سعادی سن دو میں دو بھارے اندر دو بھاری چیزوں کو چھوڑ دی فرمایا جب تک دونوں کا دامان تھانے رہو گے یاد رکھو تم کبھی گمرا نہیں آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اترہ توڑے لے پہلے میں الفاظ مختلف تھوڑے تھوڑے اور مضبون آگے بہت سار میں انشاءاللہ کوشش ہوں گا کہ آپ کو ایک آسان کر دی سار اس ریوائی میں نے کہا نا آپ نے فرمایا ساکھا جائیں دو بھائی چھوٹے جاتا ایک مقام پر فرمایا خلیفہ تہین دو خلیفے چھوٹے جاتا ایک جگہ پر فرمایا شہی جائیں دو چیزیں چھوٹے جاتا ایک جگہ فرمایا آم رئی دو عمر چھوٹے جاتا لفظ جو بھی استعمال مگر جو دو چیزیں چھوٹی ہیں ایک قرآن ہے اور دوسری کمی والے آقا کی اہل پہتے ہیں اور دولار جو پیان کرنے کے لیے میری آقا صلی اللہ وزی صلی اللہ میں لفظ ایک جیز خواب خلیفہ خواب شیعین خواب عمرین اور ایسا انداز تک استعمال کیا جاتا ہے جب جو ہم نصف ہم نزار ایک جیسی چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا اور ایک ایک اکٹھا ذکر کرنا مقصود ہو تو ایک کے اینڈ پر یا نو کا اضافہ کر دیں تو دونوں اس جمع کر کے بتاتا ہوں کہ آپ سمجھ دیکھئے سب تن سب کہتے ہیں نواز اور اگر نواز سے دو ہو جائیں تو کیا کہیں گے وہ سب تن کے آخر میں آپ نے یار روح لگا دی تو بھر گیا سب تن اس کا معنی ہوگا دو نواز بیٹی کے دونوں پیٹے ایک ہی اور اگر کان دو ہو جائیں تو کہیں گے اوزر نہیں دونوں ایک جیسے ہیں دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں ایک ہی ان کا رنگ دنگ ہے اس طرح ایک آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں این دنگ اور جب آنکھیں دو ہو جائیں تو کہیں گے این نہیں ایک کے آخر یار دونوں ایک جیسے ہیں نہ ایک چھوٹی نہ دوسری بڑی دیکھنے کا ایک کام ہے دونوں کا ایک رنگ دنگ ایک نزاج سکت شکل ہے ایک پاؤں کو کہتے ہیں جب دو ہو جائیں تو کیا کہیں ریچ جائیں دونوں پاؤں چل دیکھ دیکھ ایک جیسے شکل سنت ہے ایک لنگ ڈر گئے ایک ہی ان کا من سکت ہے تو دونوں قرآن اور رہنے بیعت کو ایک لفظ سے جمع کر کے کام بھی والے آت سمجھا رہے ہیں کہ لوگو قرآن اور رہنے بیعت یاد رکھو ہے دو مگر دونوں کا مزاج ایک ہے فرما قرآن اور رہنے بیعت دیکھنے میں جنا جنا دو ہیں مگر حقیقت میں من سمجھ دونوں کا ایک تمہار کو جانتا چاہے کہ قرآن کتنا بلا تو یاد رکھو قرآن اتنا ہی بلا جتنے اہل بیعت کوئی جانتا چاہے کہ اہل بیعت کتنے بلا تو فرمایا اہل بیعت اتنے بلا جتنا قرآن بلا کوئی جانتا چاہے کہ قرآن اللہ کو کتنا پیار تو بی قرآن اللہ کو اتنا ہی پیارا جتنے اہل بیعت تو بابا اہل بیعت اللہ کو کتنے پیار بیعت اتنے ہی اہل بیعت اللہ کو پیارے جتنا اللہ کو پیار اور اگر کوئی کہے کہ میں آقا نے اس باہم کو مزید بھول کر اسی بسور کی حدیث مبارک میں آقا نے جب فرمایا نہیں اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری بیعت ہے یہ ذکر جتا پہلے آقا نے ایک اور جب جب آج فرمایا وہ نام بات میں بتاتا ہوں اگر ایک بات پہلے سنو اہدو نہیں فرمایا اول ہوا کہ دونوں میں سے پہلی دوسری سے بٹ کر جو نہیں کہا فرمایا آہد ہوا فرمایا جو دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا رہو یاد رکھو ان دونوں میں سے آئے وہ دوسری سے بٹ کر کر خبر دوسری سے کم کر نہ سمجھ حلقہ نہ سمجھ اور کم نہیں والے آقا کی اہت بیعت وہ قرآن سمجھ مجھ دونوں ہم برتبائے ایک جیسے چھوڑ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں اور بھائی چھوڑ کے سمجھ جا رہا ہوں کہ جب تا دونوں دونوں کو اکتہ جمع یہ ایک الگ مضمون ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ جاؤں کہ ایک ایسے زمین میں کیز کو اکتہ جب کیا جائے 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 دونوں کا دونوں خامے رہے لان کبھی کمرا نہیں نہیں فرمایا لا تدیلو کا ماد ہے کمرا نہیں اور لا کبھی اس نے نفی کی تاقید ہے فرمایا دنیا ادھر سے حضر ہو سکتی ہے مگر اگر ایک ہاتھ دامن اطران ہو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیعت ہو فرمایا دنیا ادھر سے حضر ہو سفری ہے ہر ہر دو برا نہیں ہو اگر کبھی برا نہیں ہو سکتو گے دونوں کا دونوں میں سے کسی ایک دامن نہیں چھوٹ گیا تو فرمایا تمہاری ہدایت راہ پر گامتا رہنے کہ کوئی زمان تر گر نہیں نہیں قرآن کا دامن چھوٹ گیا کبھی تمہیں برا سفر کھوئی اور اگر رہنے بیعت کا دامن چھوٹ گیا تو فرمایا کروڑ نمازیں پڑھنا کلمیں پھڑنا حج جب نہیں کرنا یاد رکھت تمہیں گمراہی سے پچھا دعا کالے اس رشاعت کے ذریعے وزید اس بات پر کوئے تصدیق سفر کر دیں کہ ایمان سلا پر کبھی تک ہے انسان کی ہدایت کی رہنے کی زمانت اور گرنٹی اس وقت سکت ہے جب تک ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن نہیں گہ دونوں میں سے ایک ادام بھی چھوٹ گیا تو انسان ہدایت کی رہ پر نماز نہیں ہے گرارکہ نے فرمایا کہ یہ تو کتاب ہے قرآن زور دیا اس پر ترخیب دی بھار اور پھر ایک ریوائیت میں آقا نے دین بار کی قرآن فرمایا اوزکر اللہ فی اہلی بیت فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں اپنی اہلی بیت خدا کی جات دلا خدا کی طرف نوازی کر گا میری اہل بیت خدا سے رہنا یہ تین بار کل بات میرے آقا نے فرما کر یہ بتا دیا کہ میری اہل بیت اس کے سنیوں میں آپ لوگوں کو بتا رہا کہ اہل بیت کی محبت میں جی نہ سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں امان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے سیلے بھی ہے اور ملا ہوا امان وہ پچھتا بھی اہل بیت کی محبت کے سیلے سیلے آپ نے کبھی اپنے اقادرین کو نہیں آپ آپ اپنے بڑھوڑ کو دیکھیں کون سا آپ کا بڑا ہے وہ اہل بیت کی محبت میں تو سادہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا بڑا بانی نہیں سکتا جب تاکہ وہ خود کو پہرے اہل بیت کے طرح کا علام دیکھ یہ بڑائی ملتی اہل بیت کے کبھوں کی سر میں اب اس تصیل میں نہیں جاتا صرف حکیم علوم تعالی اقبال وہ آپ کے بڑے انفی جن کو اس امت کا حکیم کا دوائیں دیتے ہمت نہیں امت کی اصل مارس کی تشخیص کر ایک امت کو رائے ہدای بھائے ان سے پوچھ اہل بیت کشان کیا دامل وقت میں اتنی مجائش نہیں پتنا اقبال کی شاعری اہل بیت کی محبت سے پھری ہی سیدہ قائلات کشان بیان کرتے ہوئے کہتے ہے مریم آج جا کے نسمت عیسیٰ حضی ہد کر لیا اقبال کے بات سمجھ کہتے مریم ان کو تو جو عزت ملی مریم باز یک نسمت عیسیٰ عیسیٰ علیہ اسلام کی ایک نسمت کی وجہ سے کہ ان کی ماں ہیں وہ زمانے میں محترم تھے اور آگے کہتے ہیں آج سی نسمت حضرت سہر آج اور سیدہ قائلات آپ کو تو قریم سے بھی بڑھ کر تی ایسی نسمت محتر ہے جن کو سام رکھیں تو آپ کی عزت و رضو تعالی کہتے پہلے جسمت آپ کو یہ مجھ سر نور چشم رخ حضر العالم آ ایمان اول اق ایسے کہ قائلات آپ کو پہلی جسمت یہ مجھ سر ہے کہ آپ کو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بد کر آئے ہیں ان کی آپ خود کا نور بن لے نور چشم رحمت اللہ آ 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 جو سارے اولین کے بھی امام ہیں اور سارے آخرین کے بھی ان کی نختیں جگر ہونے کا شرط ہے مرتضہ مشکل کشاہ شیری ہونا اقبال سے اقیدہ سیکھو اقبال سے اقبال نے ایک لفظ اشتغال کیا ہے مشکل کشاہ اقیدہ سیکھنا ہے تو اقبال اسے سیکھو اقبال کہتا ہے سیکھو ایک کائنات دوسری نسمت ہے یہ مجھے سیکھو ہے کہ وہ سبستی کی زوجہ ہونے کا شرط ملا جو داجدارِ حل عطا ہے حل عطا کا سورہ جن کے سر کا کچھ ہے حل عطا سے قرآن کیا ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا آراز حل عطا سے ہوتا ہے جس کو سورہ اقدہ کہتے ہیں اس کو سورہ اقنیسان کی کہتے ہیں آغاز اس کا ہوتا ہے حل عطا علالعنسان ہیم من الدہری لب یا قول شیریم یہ سورہ اہلے میں اقشان میں اترا ہے مولا اقائنات سیدہ اقائنات حضرین کری میں اقشان میں اترا ہے وہ کہتے ہیں سیدہ اقائنات اس حاشتی کی زوجہ ہونے کا تمہیں شرف حاصل ہے جو تاجدارِ حل عطا ہے اور کون ہے تاجدارِ حل عطا مرتضیہ مشکوشہ شیرِ حُمدہ اور تیسری نسبت ہے سیدہ اقائنات تمہیں کیا اقسر ہے کہتے ہیں مادریاں مرکزِ پرکاریش اور مادریاں کافلہ سالہ ایسی رہتے ہیں سیدہ اقائنات تیسری نسبت میں یہ بہت سر ہے کہ اس حاشتی کی ماں ہونے کا شرف منا جو اس جو وہ حاشتی ہے کہ جو عشق کے جو کافلہ اشق ہے نا اس اشق کی دنیا کا مرکز ہے مرکزِ پرکارِ عشق پرکار دیکھئے کبھی وہ جو میٹری بقس پہ ہوتی تھی نا دوڑنا نومات ایک سیزاز راکے اس کو گھوماتے تھے تو دائرہ دندر دندر اور جو سیرا اس کا ساکر بہتا تھا اس کو دائرہ کا مرکز بہتا تھا فرقائے کہ جو عشق کی دنیا ہے نا اس عشق کی دنیا کا مرکز و محور ہے اس نے اور ایا سیدہ اقائنات دنیا کی ایک شخص ملہ اس عشق کی دنیا کے مرکز و محور حسین کی ماں ہونے کا جد اور وہ ماں کا میرہاں کافلہ سالار عشق اور عشق کے کافلہ سالار حسین کی ماں ہونے کی دنیا سے یہ اقبال بیان کرو ہے اور اقبال نے تو حد کا دیا میں صرف چار میں اس نے سنا کہا کبھی اپنے بڑوں کو پڑے نہیں ہیں اقبال کہتا ہے رشتائے آئین حق زنجیلِ باس باسِ فرمانِ جنابِ مصطفی ورنہ لردِ قربتش 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 سجدہ حق حق کر دیا اقبال نے اہلِ بیت سے اپنی نسبتیں غلامی میں غور سے سنیں جو انپڑ بندہ ہے وہ بھی سمجھ کے جائے رہے آئینِ حق آئینِ حق سے براد ہے دینِ اسلام اقبال کہتا ہے رشتہِ آئینِ حق وہ کہتے ہیں کہ جو دینِ حق کا میں نے کلمہ پڑھ لیا اسلام کو قبول کر لیا زنجیلِ پاسِ یہ میرے پاؤں کی زنجیلِ بن گیا ہے رسولِ اقبال نے کس قرمتی پہ جا کے بات ہوا وہ کہتے ہیں لوگو یہ جو میں نے کلمہ پڑھ لیا دینِ اسلام قبول کر لیا ہے یہ دینِ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیل بن گیا ہے پاسِ فرمانِ جنابِ مصطفی مجھے کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے اقلاعین کا پاس ہے عطب ہے حیاء ان کی ناخبہ نہیں کر سکتا کہتا ہی کہ دو چیزیں میرے رستے کی رکابت اور سیدہِ کائنات سے مخاطب ہو کے آگے کہتے ہیں ورنہ گردے مربتش کرتے ہی دنے کہتا ہی اے سیدہِ کائنات اگر یہ دو چیزیں میرے رستے کی رکابت نہ مکنی کہ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیل نہ منگا کمری والے آقا کے فرامین کا مجھے حیاء نہ ہوتا عطب نہ ہوتا پاس نہ ہوتا اگر یہ دو چیزیں میرے رستے کی رکابت نہ ہوتیں تو اے سیدہِ کائنات آپ کا مقام و مرتبہ آپ کی اسمہ کو یہ تقاضہ کرتی تھی کہ اقبال آپ کے مزار کے گرد تواف کرتا فرنا گردے تربتش تربتش تربت کہتے ہیں قبر کو تربتش اے سیدہِ کائنات آپ کا مزار گردی ادمی میں اس کے گرد میں کہتے ہیں اے سیدہِ کائنات مجھے اس کی اجازت نہیں دیں کمری والے آقا کے فرامین اس کی اجازت نہیں دیں تواف صرف ایہا کے گھر کا بک نہ ہو سکتا ہے اگر یہ دو چیزیں میرے رستے کی رکابت نہ ہوتیں تو اے سیدہِ کائنات اقبال آپ کی تربت کہتے ہیں کہ تواف اور خالی تواف ہی نہ کرتا سکتا پاکھاتے ہو پاچیز میں اقبال اے سیدہِ کائنات صرف آپ کی تربت کے لیے تواف ہی نہ کرتا بلکہ اقبال آپ کی قبر کی مچی کے ضرور ہو سکتے ہیں یہ ہے اہلِ بیت کابت اور ہم نے ساری اتھا کے شیعوں دکھا کے بیناتے ہیں میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اہلِ بیت کی محبت شیعہ نہیں ہے اقبال کوئی شیعہ نہیں ہے اقبال سے بڑا سننی کوئی نہیں ہے اقبال سے بڑا حرف ہی کوئی نہیں ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں کوئی باقی آپ کے اکافرین کی طرف نہیں جا رہا پھر کئی خطاب آپ مل جائیں گے آپ کوئی پڑھو پڑھو نہیں تو گھنٹے پہلے گلار دیا ہے پڑھو پڑھو پڑھیں نہیں تے ایک دیکھ پاکس باقی اگلی باری سے شفیص آپ ناراض نہیں ہے اب بھور کریں اس پر جو آپ کو نچوک دے رہا ہوں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں جو آپ کو میسے سکھ 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 دے رہا ہوں بیان کرنے کو جتنا کرتے کریں ختم نہیں ہوتا مگر آپ کسی جگہ کو رونا چاہیے نتیجہ آنا چاہیے نتیجہ آپ کی اس محفل کا جو آپ کو دین کی جارہا ہوں اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر چھنا نہیں اہلِ بیعت کی غلامی کے بغیر پکانا نہیں میری آقا نے فرمایا جو شخص میری اہلِ بیعت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا فرمایا جس نے میری اہلِ بیعت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے مو موڑا ایراز کیا فرمایا مار کرو گیا یہ بن حاضر قرآن کا پہتا ہے ڈاکٹر تاہیر قادری نے اس صدی کے اندر امت کو یہ سبق سکھتا ہے ان کی سیچوں کتابیں ہیں جو انہوں نے اہلِ بیعت کی شان بھی ان کے ہزاروں کتابات ہیں جو انہوں نے اہلِ بیعت کی شان بھی اور ان کو سنیں ہیں اور ان کو پڑھے تو ایمان تازہ بجاتا ہے اور ابھی تازہ ترین ہوں کی کتاب بنظرے ہاں پڑھا گئے جس کی ابھی تقریبِ رونوائی بھی ہونی ہے ہاتھ و ہاتھ ہزار ہاں کی تعداد میں نکل دیتے ہیں کئی ایسے نالائک لوگ تھے نا یقین یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ لے مددہ کیا پیش تک بچائے بڑا پاک صاحب ترکی ان کو لانا چاہے گا پاک صاحب ترکی ان کو لانا چاہے گا پاک صاحب ترک حضور شیف اسلام علی کے پوری کتاب اور اس کتاب کا نام رکھا ہے القول المتین فی عمر یزید اللائی یزید اللائی کے وارے میں وہ قرآن اور حدیث کی روشن میں اپنے فیصل لوگ اس کی بڑی صفائیاں دیتے تھے کہ امامِ علی مقام کے قتل خواہ اس نے کوئی اپن جائے نہیں وہ بے گناہ ہے بے گناہ ہے اپنے صحابت میں تھی آیا کہ اس نے کیسے اس کو ہوگا کہاں کہاں کیا ہے تو نامہ جانی کیا 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 پتباہ یہ وہ کتاب آنے سے تعلق رکھتی تھا کم و بیش کچھ سات سو صفات اور ایسے کتاب جو چودہ سچیوں کی تاریخ کے اندر کہیں آپ کو نہیں ملے کہ اس طرح جاتے کتاب جو آپ نے تردیب دیری ہے اور اس کتاب کے آ جانے کے بعد جو یزید کے ہاں ہی ہیں کم از کم میں امید کرتا ہوں کیونکہ آپ نہیں ہوتاں اب یزید کو پاک صاحب بنا کے پیش کرنے کی کوشش ہوئی نہیں کتنے دلائق کے ہموار لگا تھا قرآن سے بات کا آغاز کیا ہے پھر قائدوں کے دیگر پھر حدیث پیان کیتے ہیں پھر آقابلین کے اقوال اور پھر جمیرل آم نے عمد کو سکھایا ہے کہ ذرا کھلے دل سے سوچوں کہ ایسی بدبختیاں کرنے والا اس سے بڑا کافر اور کیا ہوئی اس سے بڑا لانتی ہوئی میں نے بتایا آپ نے سیکھوں کتابیں دیکھیں ہزاروں خطابات اہلِ بیعت کی شانگی کی اور جو انہوں نے سبق دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا بیٹے اہلِ بیعت کی اس پر کی بات آئے تو وہ سر کر دل خوشی سے پاک باغ گئے اور میں نے کہا مات جنا کرو کہ ہم کیا کہتا ہے ہم نے سوال یہ کیا تھا ان سے کہ حضور آپ نے یہ جو اتنی کتابیں دیکھی ہیں اور اتنے آپ نے خلابات دیئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے طاہر امکادری بیشیہ آپ نے سنا تو سنتے ہیں پہلا لفظ جو آپ کی زمان سے نکلا ہو تھا الحمدللہ اور سمجھانے لگے کہ بیٹے اگر یہ شیعت کے فتریں نہ لگتے تو مرتے دمتا کہ ایک حضرت کی دے کے چلے جاتے ہیں کہ کہیں اہلِ بیعت کی محبت میں کچھے جو نہیں فرمایہ فتوہ نے ثبوت فرام کر دیا ہے کہ الحمدللہ ہم اہلِ بیعت کی محبت میں کچھے نہیں ہیں اور یہی محبت ہماری بخشت نظریہ فرمایہ بیٹے اس محبت میں مرنا جینا سکتا ہے اس محبت کو اپنا اوڑنا بھی جانا کرنا ہے اس محبت میں بہت چاہ رہی نہیں ہے گزاری نہیں ہے جسی بدبخت کے دن میں اہلِ بیعت کی محبت نہیں ہے وہ جنت کی خوشبوں کو بھی نہیں پاس دیں اب آپ کو بھی نہیں پاس دیں میری آقا نے فرمایا الحسن والحسن سیدہ شبابِ آنِ حسن اور حسین جنت کے تمام کے سردار ہیں یہ بات تو آپ سنتے رہتے ہیں مگر اس باپ کی اندر ایک باپ چکے ہیں حضور شاہ علیہ السلام فرما دیا اگرہ پھردے دل سے سوچو یہ جو آتا ہے ان کو جنت کا سردار کرتا ہے تو سوچو سردار جنت کے حسنین کریمین مالک جنت کے وہ تو کیا ایسا قد وقت جنت پہ جا سکے گا جس کے دل میں ان کے بابا کا بوغز ہو ان کی امہ کا بوغز ہو اگر ان کے بابا اور امہ کا بوغز رکھنے والا میں جنت میں کیا بیٹھا ہو اور سردار ہو تو وہ سرداری نہ ہوئی تو تنکشہ جاتا ہے آقا کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ جنت میں صرف ہو جائے گا جس کے سینے میں رہنے بیعت کی محبت اس محبت کے محبت پہ یہ پھڑت نہیں سکتا ہے مگر آخر جس پر انڈ کر رہا ہوتا تاکہ یہ درسگاہ درسگاہ ہے ایک تو سبق یہ دے دیا کہ اہلِ بیعت کی محبت ایمان کا مسئلہ ہے سوال کیا ہے کہ کیا محبت صرف یہ ہے کہ سال کے بعد اگر سکتا ہے ان کے نام کی ایک دے دی نیاز دے دی چاگل بات دے بس ان کا ذکر سنکے رو دو کے گھر پہ لے یہ اہلِ بیعت کی محبت ہے اہلِ بیعت کی محبت اگر اہلِ بیعت کی محبت کی بات سنکر پھر خوشی سے باق باق ہوتا ہے نا کہ حسین نے کٹے ہوئے سر کے ساپ پینے دے دے کے لوں پر قرآن سنایا جس کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا ہے تو بھابا پنامز کام کچھ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے حسین نے جنہیں قرآن بڑھنا ہی بنوڑے ہیں خالی کو نعرے رکھنے سے تو حسین نے نہیں بند گا خالی کو شیر سنانے سے تو حسین نے نہیں بند گا ہم علی کی مرکبت سوچ کے بڑی سرگ ہوتے ہیں نا اچھتے ہیں زور سے سینے کا زور لبا کے علی کا نرہ لگتے ہیں تو علی تو وہ ہے جن کے بارے میں میری آقا نے فرمایا فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے فرمایا کہ کبھی بھی دانے جاتے ہیں حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن ہی تچھتے ہیں اور ایک جگہ پر اہلِ بیت کی نسبت قرآن اہلِ بیت کے ساتھ ہے اہلِ بیت قرآن کے ساتھ ہے کبھی جدہ نہیں ہوں گے اور حسین نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر کاری قرآن کی آیت سن کر اسے سمجھ کر اس کا جواب دیکھ کے سمجھا دیا کہ حسین کا سر قٹ کر نیزے پہ تو چڑھ سکتا ہے مرحب حسین قرآن سے جدہ نہیں ہے ہم کیسے حسین ہیں کہ چھت چھتے ماہ گزر جائیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں اور سینے کے زور میں باتے مرہا ہے حیدری سے باتے تنے اور حسین ہی نینے کی بات کوئی تیرے بانوں میں جانتا سوچنا چاہیے کہ ہمارا حسین سے فالوں کیا باتا ہے کتابت فکر دے رہا ہم ان باتوں کو سوچیے بے کرتا یہ نہیں کہتا کہ جا کے کہنا نہیں علامہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہ خواہد اچھی اگر آپ نے سے بدوئی ہوئی ہر میں دل سے سوچنا میں کیا کہہ کے کہہ زندگیوں کو بد رہیں کون انکار کر سکتا ہے کہ حسین تو وہ جس نے بھیوں پھلواروں میزوں کے سائے میں اور یہ کیسے حسینی ہیں جن کو پانچ وقت کی نماز کیوں سے حسینی ہونے کی بات خانکاروں سے کیا وہ دکھائیں کہ قیامت والے دینا دیروں سے کہ نعرے لگاتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے پھر سکون محول ائر کرنیشن مساجد سامسو دے کتنے پھر سکون آپ نے مسجد بھی اس پھر سکون محول میں نماز پڑھنے کی توفق نہیں اور قربان جائیں حسین تیرے سجدے تھے سب کچھ راہے و خدا میں قربان کر چکا ہے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب حسین نے سب کچھ راہے و خدا میں دے گئے پھر سر سجدے میں رکھا ہوگا اور سجدے میں سب رکھ کے کہا ہوگا سبحان ربیالآلہ اس کی رفضیت میں جھو رکھتا ہے کسی نے سجدہ کیا ہے حسین کے سجدے کے بعد اس مولا کی نہیں کہا کس کے سجدے کی طرف ہمارے سجدے کیا آیا ہے ہمارے سجدے کو کنا آیا ہے سجدہ وہ تھا جو وہ سے تو کوئی ان کے پیچھتے تو چلنے والا بنا چاہیے یہ ساری زندگی طرح ہمارے ہی لکھائیں بت لو خود کو بت لو محبت صرف نارے لگانے کا نام نہیں ہے محبت یہ ہے کہ پھر خود کو محدود کے رنگ پہ رنگ ہو حسین کی طرح حق کے لیے پٹنا سی حسین جس طرح پکا نہیں ہے اس طرح پکنا چھوڑ جیسے جیسے قوم نے پھیکنا چھوڑ دیا ہے نا اس ملک اور قوم کے برے دن خدم اور آپ بھی بات جو میں کر کے بعد ختم کر رہا ہوں وہ بھی ضروری سمجھا ہوں اس وقت ملک کے پاکستان کے حالات بڑے گئے تین کروڑ پاکستان کی وہ آبادی ہے جو سہلاب کی ساتھ کوئی شخص بھی ناواکف تھی آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں آپ اپنے خوبائلوں پہ دیکھتے ہیں کتنے بڑے ہاتھ ہیں لوگ اکھلے آسمان کے نیچے چھت کے پریر پانے میں سے دن پسکتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں سر تھاپنے کو کچھ نہیں کپڑے نہیں کچھیں مکان گردے ہیں سب کچھ تو بہت ہوتا ہے کیا خیال ہے کبھی جانتے ہیں حسین کے سستی کا نام حسین تو وہ ہے کہ اگر در پہ سائل آجاتا نا اس کو ہزار ہاں دینار بھی دے دیں اور دے کر ماظرت کرتے ہیں کہ اس وقت آئے ہو جب اس سے زیادہ نہیں تھی ماظرت چاہتا ہوں پھر آنا اس سے پلٹ کے دیکھتے ہی تھے کچھ بچہ بھی آئی یا دیں اور ان کا امتحان اللہ نے ان سے ذنب کے چھین کے لیے آیا کہ میرا شکر آگا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایسے حالات پر بھی سبر کا دامت حامی رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں وہاں ساتھ ہی ہمارا امتحان ہے جو اس آفت سے بچے اب ہمارا امتحان ہے کہ اپنے ان پھائیوں کی بدل کیسے منحاج القرآن اپنے تمام تر وسائل کے ذریعے میں دانے بند ہیں ہماری گرون مبالک سو کے لگ لگ مبالک میں تنظیمات ہیں انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو کوئی روڑ ہا روپے ہی کٹے ہیں پاکستان کے خطے خطے سے جہاں ہماری تنظیمات ہیں ان کے لیے فرنڈ ریزنگ اور کریکشن شکل ہیں اور انشاءاللہ باقائدہ خیمہ بستیان لگتے ہیں یہ اپنی پروسس کام بستا ممکن ہے چھے مہینے تک چکے ہیں تب جا کر لوگ کہیں اپنے دوبارہ سیکل ہونے کی پروسشن کریں گے کب پانی ختم ہوگا کب گرے ہوئے گر تمہارا تعمیر کریں گے کب دوبارہ اپنے پروس چاہیں گے ان کے لیے ایک منصف طریقے سے پلانے ہوتا ہوں گے یہ کام تو حکوم کی سطح پر ہونے والے ہیں مگر اللہ نے جو توفیق دی ہے جو پسات دی ہے اس کے لیے بنحادی قرآن پورا کام کریں گے بستیان باقائدہ ان کے لیے آبادوں کی خیمے لگا کے لے جائیں گے ان کے رہنے کا سمان ان کے پہننے کا سمان ان کے کھانے کا سمان ان کی دوائیوں کا سمان ڈاکٹرز کا احتمال ہمارے نوجوان لکھنے کے جو انشاءاللہ جہاں جہاں تک ہمارے بس میں ہوگا تو ہی مدد ہے اور پھر انشاءاللہ صاحب یہاں تک ہی نہیں پاری ختم ہوگا پر کوشش کریں گے ان کے گرے ہوگے گھر جہاں تک ہماری بس میں ہوگا گرے ہوگے گھر بنانے میں ان کی مدد ہے منحاد ویل فیر فاؤنڈیشن ہر موقع پر زلزلہ کشمیر میں آیا تھا کروڑ ہر روپیاں آیا ابھی دو سال پہ نے مینکور میں ایک چوتا سا زلزل آیا وہاں پر لوگوں کو گھر تعمیت کرتے ہیں میں اس پوکا پر چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ پیسے دینہ چاہتے تھے نا میں روکا اور روکا اس لیے تھا کہ توجہ نہ بٹھتا یکسوئی کے ساتھ میری بات سنیتا کہ یہ محفل تماشا نہ کرتا مگر کلیریٹی بتا رہا ہوں کہ دینہ بھی غلط نہیں ہے دینہ بھی غلط نہیں ہمارے باقی لوگوں نے لیے تاکہ اس کو غلط نہیں جانا نہیں غلط نہیں کیسا نا دینہ نا جائز ہے جب خطاب کرنے والا یا سٹیج پر پڑھنے والا لینے کی لیت سے نہ وہ رضا الہی کے لیے ہے پھر دنیا کروڑوں بھی دے دے تو کوئی نہیں ہے اور دینے والاں بکھاوے کی لیت سے نہ شوب دبازی نہ ہوں صرف ویڈیو بنانے کے لیے نہ ہوں خلو سے دل سے دل سے وہ کروڑوں بھی دے دے تو آقا کے سنا خان کے لیے کیا ہے؟ آقا کے سنا خان کو دینا خود سنتِ مصدر مہاری سے میں نے روک دیا تھا اب میں آپ کو صرف تین منٹ دی رہا ہوں یہ سیلاف زدگان کے لیے وہ پیسے کھتا ہے؟ خط میں جاتا ہوں کہ ہر شخص اپنی پسات کے مطابق اس میں حصہ ڈالے ہیں ہم نے مرکز میں اپنی اپنی ذات سے آغاز کیا ہے ہر شخص نے اپنی ترخواہ میں سے حصہ ڈالے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ ہماری ترخواہ میں سے سیدھا 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 ہے اس پر حصہ کوفیق اپنی غریب بھائیوں کے لیے بدل کریں اور آپ کی دی ہوئی یہ ایک ایک پائی رائے گا نہیں جائیں گی میں بھی کل حقیقی جگہ پر یہ سارا قطع ہوگا اور میں بھی اسے محروم نہیں رہا ہوں تھوڑا بہت میرے پاس ہے میں بھی حصہ ڈالتا ہوں ماشاءاللہ یہ بھی امامِ آلی مقام کے نقش قدم پر چلنے والی بات ہے انشاءاللہ اس حفظ کے سطح میں اللہ ہمارے لیے آئینہ کے لیے اچھی راہیں بھول دیں ہمیں نیٹی کی طرف درگاہ بزن کریں